موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں مرابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پنجاب حکومت کی حکمت عاملی سے پی آئی سی واقعے میں زیادہ نقصان سے بچ گئے وزیراعظم عمران خان نے وزیر اطلاعات پنجاب فیاضل حسن چوہان کو فون کیا اور پی آئی سی واقعے کی تفصیلات معلوم کی وزیراعظم نے فیاضل حسن چوہان کی جانب سے معاملہ سلجانے کے لیے موقع پر پہنچنے کی تعریف کی خیریت دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کو بکلا تشدد کے باعث کوئی چوٹ تو نہیں آئی ترجمان دفتر خارجار ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ جہاں پر اور جس فارم پر بھی ضرورت پڑی بھارت کا بائیکارٹ کیا جائے گا ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں محمد فیصل کا کہنا تھا کہ مقبوضہ جمعو کشمیر میں ایک سو بتس دن سے لوگ ڈاؤن جاری بھارتی حکومت تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہی بھارتی لوگ سبا کی قانون سازی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بھارت میں شہریت سے متعلق قانون سازی سے اقلیتوں کے لیے سیکیورٹی کے شدید خطرات پیدا ہو چکے لارکانہ کے قریب تھانا سیٹی کی حدود میں ڈاکووں کی دندہارے لوٹ مار مضحمت پر گولیاں مار کر نوجوان کو زخمی کر دیا تھانا سیٹی کی حدود میں تین موٹر سائیکل سوار ڈاکووں نے نوجوان منظور اور شمن علی کو اسلے کے زور پر لوٹ لیا ملزمان دو لاکھ چالیس آزار لوٹ کر فرار جبکہ مضحمت پر ڈاکووں نے فائرنگ کر کے منظور کو زخمی کر دیا اب بات کرتے ہیں کچھ سردی کے حوالے سے سادق آباد میں ہلکی بارش کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے مچھلی منڈی کا رخ کر لیا شہریوں کا کہنا ہے کہ موسم سرد ہوتے ہی مچھلی فروخت کرنے والوں نے اپنے نرخوں میں بھی اضافہ کر دیا مزید دیکھتے ہیں محمد مصطفیٰ کی اس ریپورٹ میں نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی